پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ گیا عبادت اطاعت کی وجہ سے اللہ نے اس کو زندگی میں تین دعاوں کا اختیار دے دیا کہ تین دعایں تم کرو گے تین دعایں تمہاری یقیناً قبول ہو گی تین دعاوں کا اختیار اس کو مل گیا ظاہر ہے کہ یہ ولایت و معرفت کے مراتی بڑھتے ہیں اللہ کا قرب بڑھتا ہے اللہ کی عطائیں ہیں اللہ نے اس کو یہ مقام دیا اس نے گھر میں تذکرہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے یہ یہ مقام عالی عطا کر دیا کہ میری تین دعایں جو ہیں وہ یقیناً قبول ہو جائیں گی زندگی میں جب یہ بات کہ تو بیوی جھٹ سے بولی پہلی دعا تو میرے لئے کر بیوی نے کہا پہلی دعا تو تو میرے لئے کر اس نے کہا اچھا تو کیا چاہتی کیا دعا کرو کہا تو دعا کر کہ میں جو ہے بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ حسین و جمیل عورت ہو جاؤں ایسا حسن و جمال اللہ میرا کر دے کہ بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ حسن و جمال بیرا ہو دعا کر دی دعا قبول ہو گئی اور اللہ تبارک و تعالی اس کا پرا سراپہ ہی بدل دیا ایسا حسن و جمال کہ جس کی کوئی نظیر نہیں بنی اسرائیل میں ایسا حسن و جمال کسی کا تھائی دنیا تو آج پلاسپک سرجری کر کے خوصو بننے کوشش کرتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے کون فائق کون کی طاقت کا عالم کیا ہے کون فائق کون پر وہ حسن و جمال کی دیوی بن گئی اب جب حسن و جمال اس کو ملا پورے بنی اسرائیل حیران کہ واہ واہ کیا حسن و جمال اب ادھر اس سے دیکھا کہ میرا اتنا حسن و جمال کہ بنی اسرائیل میں کسی کا حسن و جمال ہی نہیں ہے اور ملا کس کی دعا سے شور کی دعا سے تو ناز آگے اپنے حسن پہ کہ یار شور میرے ساتھ میچ نہیں کرتا شور کی میچ نہیں شور ایسے لیلو ہے اور میں کیا بات ہے لہٰذا شور سے بیزار ہونے لگ گئی اس سے دور رہنے لگی کہ نہیں تم میرے ساتھ میچنگ نہیں ہے دیکھو یہ ناز کیونکہ ناز میں آنکھوں پہ چربی آ جاتی ہے پھر جس کی برکت سے تو یہ حسن ملا اس کے شکر گزار ہونے کے بجائے آج تو اس سے دور ہو رہی اب بصولت کو بڑا غصہ آیا کہ یار یہ کیا ہوا میں نے اس کے لئے دعا کر دی چلو میری بیوی حسن و جمال ہوگا چلو میری بیوی راحت ہوگا اور خود اس کی دعا اس کی چاہت بھی پوری ہو جائے گی اور یہ ظالم اب اس سے بھاگ رہی ہے اسے اب بد دعا کی دوسری دعا کا اختیار اسے دعا کی یا اللہ اس کو بد صورت قبی کر دے رسوا کر دے اس کو دعا قبول ہو گئی دعا قبول ہو گئی اس کی حالت ہوگی ایسی کہ بھونکنے والی کتیا بن گئی جیسے کتیا بھونکتی ہے ہر بس بھونکتی ہے کتیا کی طرح مکرو چیرہ ہو گیا اب پورے پنی اسرائیل کے اندر ایک شور بچاوے ہیں یہ کیا ہوا اتنی حسین جمیل عورت یہ حردت کیا ہو گئی اس کی اب اس کی اولاد بھی تھی بیٹے بھی تھے جوان بیٹے وہ بیٹے بڑے پریشان اب باہر نکلیں قوم کہہ گا تمہاری ماں دیکھو یار کیا کتیا کی طرح بھونک رہی ہے یار یہ تمہاری وہاں سے گزری تھی کتیا کی طرح بھونک رہی تھی اب وہ بیچارے شرمندہ ہوں آخر تھا کار کے اببہ سے کہا کہ اببہ ہمیں تو بڑی شرمندگی ہوتی جہاں جاتے ہیں لوگ کہتا ہوں کتیا بھونکنے والی کا بچار ہے آپ خدا کے لئے وہ جو پہلی حالت تھی وہ دعا کر دے وہ پہلی حالت ہو جائے اب ظاہر ہے کہ یہ اولاد کی چاہت اسے تیسری دعا کی کہ یا اللہ جو سب سے پہلی والی حالت جو تھی جس میں زندگی گزر رہی تھی یا اللہ اس کو ویسے ہی کر دے تو اللہ تبارک وطاہ دوبارہ اس کو ویسے ہی کر دی مفسرین فرماتا ہے کہ دیکھو اس بیچارے کی تینوں دعائیں بیوی کے گردگوں میں رہی تینوں دعائیں بیوی پر ہی خرج کر دی یعنی اس کو فہمی نہیں ملا منصب اللہ نے دیا تو مانگتا کچھ مانگتا آخرت مانگتا قوم کی بھلائی مانگتا کیا کچھ مانگ سکتا تھا مانگا کیا بیوی کا حسن جمال مانگا پھر اس کی بدصورتی مانگی پھر وہ پہلی والی حالت مانگی فرماتا ہے تینوں دعائیں اسے اپنی بیوی پر ضائع کر لیکن یہاں ایک سبق ملتا ہے سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ نے تمہیں جیسی شکل و صورت دے دی جیسا اللہ نے بنا دی اسی پر شکر کرو کسی اور تمنہ نہ کرو اس عورت نے حسن جمال کی تمنہ کی کہ سب سے زیادہ حسین و جمیر یا اللہ مجھے بنا دے تو نتیجہ کیا نکلا فرماتا ہے جو اللہ نے حالت بنا دی یہ اللہ رحیم اور کریم ہے وہ جانتا ہے تمہیں تمہارے اندر باہر سے واقف ہے کہ جو شکل و صورت تمہیں عطا کر دی ہے یہ تمہارے لئے خیر ہے کسی دوسری کی تمنہ نہ کرو یا اللہ اس کو تمہیں ایسا بنا دیا مجھے کیسا بنایا عام طور پر عورتوں کے اندر خاص اور لڑکیوں کے اندر یہ ٹین ایج لڑکیوں میں بہت یہ یہ جیلسی ہوتی ہے اوہ جی میری شکل ایسی ہے اوہ گھر میں بیٹھی ڈپریشن امبہ کہتے بیٹا کیوں مجھے ڈپریشن ہو رہا میں ڈپریشن میں جاری ہوں یہ کیا ہوا کہ میری سیلی اتنی خوبصورت ہے اس کی ناک ایسی ہے مجھے صاحب بھونڈا بھونڈا کہتے ہیں کلاس میں صاحب مجھ پہ ہنستے ہیں نہیں تم نے اس کو اصل سمجھا تمہیں خبر ہی نہیں ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ویسا تمہیں بناتے تو پتہ تو کتنی آفتوں کا شکار ہوتی اللہ نے تمہاری مناسب دیکھ کہ تمہاری شکل بنائی ہے اب شکل پر نجات اور حصت نہیں ہے فیصلہ کمال پر ہے اب اندر کا کمال پیدا کر اندر کے کمال کی ویسے تمہاری شکل پیچھے رہ جائے گی اور عقل تمہاری سب پر حاوی ہو جائے گی تو فیصلہ عقل پر ہے شکل پر نہیں ہے دنیا کے اندر بھی ہی ہے آپ جاب لینے جائیں رضیوں میں دکھائیں کتنے خوبصورت لمبے چوڑے ہوں اب رضیوں میں کچھ نہیں سرائی کچھیں آپ کو جواب نہیں ملے گی لیکن ایک بندہ جس کا رضیوں میں دیکھا بچارہ ٹھگنا کالا پیلا لیکن کمال زبردست صدر اوبامہ صدر بنا امریکہ کا نہیں وائٹ ہوس کے اندر بلیک صدر بن گیا یہ باطنی کمال کی وجہ سے جو کمال اس کے اندر تھا جو گوروں کے اندر بھی نہ ہوا گورے بھی اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکے وہ ایک کالا یا اوبامہ جو ہے وہ وائٹ ہوس کا صدر بن کر بیٹھا اور دو ٹرم کے اندر پوری دنیا کا صدر کیونکہ امریکہ کا صدر تو حقیقت میں پوری دنیا کی صدر ہوتا ہے یہ اندر کی صلاحیت اگر وہ اپنی شکل وہ کالا رنگ لے کے بیٹھا رہتا یار میری کوئی حقیقت ہی یار یہ کوئی شکل ہے پلاسوی سرجنیاں کرتا رہتا تو کیا بنتا کچھ بھی نہیں اندر کا کمال پیدا کیا اندر کے کمال کی ویسے اس کی شکل پیچھے رہ گئی اس کی عقل ساری دنیا پر حاوی ہو کر امریکہ کے صدر بن گئی تو دیکھو اس واقعے جب پتا چلا جس حال میں اللہ نے رکھا یہ حال ہمارے لئے خیر ہے بس وہ کرو جو نبیوں کے ذریعے سے اللہ نے میں بتا دیا کہ قدم بڑھا کے اپنی منزل پاؤ بس وہی اصل ہے تو ایک ظاہری شکل و صور ایک کمال اس پر انسان ناز کرتا ہے اس پر ناز بنتا ہی نہیں کہ ناز کی اس بات کا اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے اور دوسرا ناز انسان اپنے کمال پر کرتا ہے عبادت اچھی کر لی اطاعت اچھی کر لی کوئی کمال اس کے اندر پیدا ہوگا اس پر ناز کرتا آجی ہم نے تو تاجد پڑھی ہے اور آپ صاحب نے تو پانچوں نماز میں ایک بھی نہیں پڑھی ہم نے تو دس لاکھ اللہ اللہ کا ذکر کیا ہے اور آپ آپ عوارگی کر رہے ہیں آجی ہم نے قرآن کے دو پارے پڑھے ہیں اور آپ آپ نے قرآن کو ہاتھین لگا ہے اب یہ کمپیریجن اپنی عبادت میں ناز کر رہا ہے اور عبادت یہ اختیاری ہے یہ فیل اختیاری ہے اپنے اختیار کے ساتھ عبادت کر رہا ہے لیکن اس میں یہ سوچے کہ یار میں کیا میرا اختیار کیا ہے یہ اختیار اور یہ توفیق میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عطا کیا ہے لہٰذا اس عبادت پر اللہ کو شکر کرے یا اللہ تیرا شکر ہے تو میری جسم و جان کو تو نے عبادت کے لئے قبول کر لیا ہے جب شکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت کو اس کی نجات کا ذریعہ بنا دیتے ہیں تو دیکھو عبادت پر بھی ناز نہیں بنتا کیونکہ اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے